بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا الا رحمت اللہ العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس مسلم ٹیچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر آفیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی نایاب مجرب وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہو کہ وہ کس فلانے شخص کو اپنی محبت میں گرفتار کرے اس سے محبت کرنے لگ جائے تو یہ اس کے لئے بڑا نہایت مجرب لا جواب آزمدہ وظیفہ بتا رہا ہوں لیکن میں نے نوٹ کے اندر کیا لکھا ہے صرف جائز محبت کے لئے اس کا غلط فائدہ اٹھانا بالکل حرام ناجائز ہے یہ اس کے لئے ہے کہ جو رشداروں میں آپس میں ناچاکی ہو بہن بھائیوں میں ناچاکی ہو میہ بیوی میں ناچاکی ہو تو اس رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لئے جائز مقصد کے لئے یہ کیا جائے گا ناجائز مقصد کے لئے کوئی کرے گا پہلی بات یہ وظیفہ اثر ہی نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گناہ بھی ملے گا کیونکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ پھر ہر چیز کا غلط فائدہ پہلے اٹھاتے ہیں جائز فائدہ بعد میں اٹھاتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ تنبیح کر دی جائے کرنا آپ نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق شمعتش اللذی یقلب الشمس من المغربی الی المشرقی یہ میں نے زبر زیر پیش کی ساتھ آپ کے لئے لکھا ہے اس کو آپ لوگ ایک دفعہ نوٹ کر لیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا صاف میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق شمعتش اللذی یقلب الشمس من المغربی الی المشرقی یہ آپ نے کرنا کہا ہے آپ طریقہ ذرا غوٹ سے سنیں آپ نے یہ بارہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے بارہ مرتبہ پڑھ کر آپ نے جو بھی جس سے آپ جس کی محبت کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو آپ نے اس شخص کی پاؤں کی مٹی آپ نے اٹھانی ہے ٹھیک ہے پاؤں کی مٹی میں بھی بتا رہا ہوں پاؤں کی مٹی اٹھا کر آپ نے بارہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ چاہتے ہیں محبت پیدا ہو جائے یہ بارہ مرتبہ پڑھ کر اس کی پاؤں کی جو نیچے کی مٹی ہے وہ اٹھا کر اس پر یہ دم کر دیں یہ دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس شخص پر جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اس پر کسی بھی طریقے سے کسی بھانے سے آپ چھڑک دیں پھیک دیں کیا کہ اس کے اوپر وہ مٹی چلی جائے کسی بھانے سے تو یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا اور آپ کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی بڑا زبردست مجرب نایاب وظیفہ ہے تو ضرور اس پر عمل کریں صرف جائز مقصد کے لئے استعمال کریں صرف میں نے بتانا مقصد اس لیے تھا کہ آپ لوگ چونکہ رشداروں میں آپس میں ناچا کی ہیں ناچتفا کی ہیں میاں بی بی میں اس طرح بہت ہوتی ہیں تو سوچا اس کے اوپر وظیفہ بنا دی جائے لیکن جائز مقصد کے لئے ہو ٹھیک ہے نا میں اس لیے بہت کم وظیفے اس طرح سے بتاتا ہوں لوگ برائیوں کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ میں امید کرتا ہوں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا تو اور اس کے حوالے کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ بھی پوچھنا مجھے فیس بک وارس اپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں اور آج کر میں چونکہ وارس اپ اور فیس بک پر بہت کم ریپلائی کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بیزی ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے جو جتنے بھی سوال اور جواب ہیں میں ان کے لئے ریپلائی ضرور کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے بندش کا مسئلہ ہو آسیب کا مسئلہ ہو نظر ابت کا ہو جادو کا مسئلہ ہو تو میرے حضرت ہیں میں نے ان سے آپ لوگوں کے لئے ٹائم لیا ہے اور آپ لوگ کے لئے وہ ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے لئے لیلاج کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو میرے حضرت ہیں وہ آپ لوگ کے لئے ٹائم نکال لیں اس لئے آپ پر یہ لازمی ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا حدیعہ بھی دیا کریں نکالا کریں اور کیونکہ انہوں نے پھر یہ حدیعہ سسٹم رکھا ہے ٹوکن سسٹم رکھا آپ کے لئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ آتے ہیں ان کا علاج چونکہ مفت میں ہوتا ہے تو اس سے ان لوگ یہ مدد ہو جائے گی اور جو آپ صاحب مخیر حضرات ہیں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے دولت سے نوازہ ہے وہ اپنے مان میں سے ضرور خرچ کریں تاکہ ہم اسی طرح سے آپ حضرات کی اور دیگر حضرات کی خدمت انجام دیتے رہیں ٹھیک ہے تو دیجئے آج کے اس وزیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ضرور خیال لکھیں پڑھو اسے کے حقوق کا بھی خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ